بھئی اچھا سوال کیا ہے کہ موجودہ حالات میں مسلمان کیا کریں مسلمانوں کی جمعیداری کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح سے مسلمان سارے دنیا میں جلیل ہو رہے ہیں رسوہ ہو رہے ہیں اس وجہ سے رسوہ ہو رہے ہیں کہ اپنے دھرم کو سمجھنا چھوڑ دیا اور اپنی خواہی ساتھ کو اپنی من کی مرضی کو اللہ کے دین کا نام دے دیا دیکھیں دین کا مطلب ہے دھارمی کانون ایسور کے سدھانت یعنی اس کی بنائی ہی رچنا کے آدھار پر پوری طرح برائی سے بچنے کے اور اچھائی پر چلنے کے دھرتی پیسے جلم جاستی کو مٹانے کے ایسور کے کانون تو اسلام جو ہے مجھب نہیں ہے دھرم ہے مجھب کا مطلب ہے فرقے تو اسلام جو دھرم ہے یہ ایک دین ہے اس کا ایک کانون ہے دھرتی پیسے فساد کو مٹانے کے لیے جس مالک کی یہ دھرتی ہے جس کی یہ دنیا ہے اس نے آدیش دیئے ہیں دھرتی پیسے فساد کو مٹانے کے لیے اسلام کوئی مجھب نہیں ہے مگر لوگوں نے اسے مجھب بنا دیا بھئی دین حق تو ایک ہی ہے نا ایسوری رچنا پر جو آدھارت ہے دین حق تو ایک ہی ہے تو لوگ دین حق سے ہٹ گئے اور فرقوں میں بٹ گئے اور اپنی منمانی کے طریقوں کو اللہ کے دین ایسور کے دین دھرم کا نام دے رکھا ہے اور اپنے اپنے فرقوں پر رسم کے اعتبار سے چلتے ہیں رسم کا مطلب ہے بینا سوچے بینا سمجھے بینا جاچے بینا پرکھے بینا سچ اور جھوٹ کی تحقیق کیے کسی کام کو کرنا کہ بھئی فلاں کام کو کرنے کا وقت آ گیا اس کام کو کرو اب اس میں چیک ان کچھ نہیں ہے ہم صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں تحقیق کریں سچ اور جھوٹ کی تحقیق کریں ایک رسم کو عدا کرنے کے ایک عادت پڑ گئی ہے انسان کو بس وہ عدا کر رہا ہے نہ سوچتا ہے نہ سمجھتا ہے نہ یہ دیکھتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں بس آنکھ میچ کر اندویسواس کے پیچھے چلنا یہ دیتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے کرتی آئے ہیں ایسا بھئی ہم بھی کریں گے ارے میرے بھائی کیا پہ ہو شکتا ہے کہ تیرے بڑے بڑے گلت راستے پہ ہو تو تو کم کم سچ اور جھوٹ کی تحقیق کر اگر بڑے بڑوں کی رسم سچی ہے اچھی ہے تو اسے مانو اگر نہ اچھی ہے تو مت مانو سنسار کے سچے مالک کا حکم ہے سچائی پہ چلو تو بڑے بڑوں کی رسم پہ مت چلو سچائی پہ چلو میں دینِ حق وہ ایک قانون ہے اب آپ مسلمانوں کو دیکھیں کہ مسلمان اپنے آپ کو الگ الگ نام سے پکارتے ہیں کوئی دیبندی کوئی بریلوی کوئی اہلِ حدیث کوئی سیاہ کوئی سنی دینِ حق ایک ہے اور پھر یہ لوگ بٹے کیوں ہیں بھئی جائے ایسی بات ہے کہ دینِ حق سے ہٹے ہیں تو فرقوں میں بٹے ہیں اللہ کے سچے دینِ حق سے ہٹے ہیں جب ہی تو فرقوں میں بٹے ہیں فرقوں میں نہ بٹنا دینِ حق پہ چلنا ہے کہ دینِ حق پہ چلو فرقوں میں بٹو امت کا مطلب ہوتا ہے ہم مقصد یعنی کہ ہم سب ایک مقصد پہ ہوں ایک مالک کے قانون پہ آئیں اس کی بناہی رچنا کے آدھار پر ایک طریقے پر آئیں تو اب یہ امت کہاں رہی یہ تو لوگ بٹ گئے نا امتوں میں فرقوں میں تو اللہ کی مرضی سے جو ہٹے ہیں عیسوری رچنا کے آدھار سے جو ہٹے ہیں اور مجھب میں اور فرقوں میں جو بٹے ہیں اسی لئے دنیا میں جلیل ہو رہے ہیں اب اس قوم کی اور جلیل ہونے کی تباہ ہونے کی نسانی کیا ہے کہ یہ قوم جب اس کو دینِ حق سمجھاؤ تو دینِ حق سمجھنے کو تیار نہیں اپنے فرقے سے اپنی رسم سے ہٹنے کو تیار نہیں دراصل اصل بات یہ ہے کہ یہ قوم دنیا کی محبت میں لین ہو گئی دنیا پرستی میں لین ہو گئی میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں ہاں ایمان والے ہیں لیکن جیدہ تر اکثریت دنیا پرستی میں لین ہو گئی تو اس قوم کو چاہیے کہ یہ قوم دنیا پرستی سے اوپر اٹھے دنیا پرستی سے بہار نکلے اور کھلے دماغ سے ہاں غور کریں کہ ہمارے ساتھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور پھر اپنی مرمانی کی فرقوں کو چھوڑ کر اللہ کی مرجی کو سمجھے دینِ حق کو سمجھے جب اللہ کی مرجی کو اللہ تھے ڈر کر سمجھیں گے تو اللہ تعالی ہدایت دے گا اپنا سچا راستہ دکھائے گا اور جو اللہ نے جمعہ داری دی ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا اس امت کے کاندھوں پر جمعہ داری ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں تو اس امت کی جمعہ داری یہ ہے اس حالات میں یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی مرجی کو سمجھیں اور پوری دنیا کے انسانوں کو کیونکہ اللہ تعالی جس مالک کے سامنے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ سب کا مالک ہے درتی میں اتنے بھی انسان ہیں سب کا پیدا کرنے والا ہے سب اسی کے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں سب اسی کے بندے ہیں تو ایسے حالات میں مسلمانوں کو گوھر کرنا چاہیے کہ ہم دنیا میں جلیل کیوں ہو رہے ہیں ہم سے کیا گلتی ہو رہی ہے اللہ کی طرف لوٹیں اپنی منمانی کے دھرم سے دین سے مجھب سے اللہ کی طرف لوٹیں اللہ کی طرف لوٹنے کا مطلب اس کی مرجی کو جانیں اس کی مرجی کو جان کر کے جو جمعہ داری ہمیں ملی ہے اس کو ہم نبھائیں خود بھی سچائی پہ چلیں اور سچائی کو دنیا میں پھیلائیں عیسوری رچنا کے آدھار پر جو اسلام میں دین ہے وہ سچائی ہے سچائی پہ چلانے کا طریقہ ہے دھرتی پہ سے جلم جاستی کو مٹانے کا طریقہ ہے تو ہم خود بھی اس پہ چلیں اور سچا پیغام دنیا میں پھیلائیں دھرتی پہ سے جلم جاستی کو مٹائیں اللہ کی سیطان کی حکومت ختم کریں اللہ کی حکومت قائم کریں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے فرقوں سے نکل کر اللہ کی مرضی پہ آئیں اپنی مرضی سے نکل کر اللہ کی مرضی پہ آئیں دین حق پہ آئیں اور اپنے آپ کو فرقوں سے نہ پکاریں کہ دیبندی بریلوی اہل حدیث سیاہ سنی اپنے آپ کو فرقوں سے نہ پکاریں قرآن مجید میں دیبندی بریلوی سیاہ سنی اہل حدیث یہ کہیں بھی کوئی جکر نہیں ہے قرآن مجید میں اس امت کا جکر جو ہے مسلم سے ہے یعنی سنسار کے سچے مالک نے اس امت کا نام قرآن مجید میں مسلم رکھا ہے اب آئیے میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں اس بات کا جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے سورہ الحج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 37 سے تو کیا کہتا ہے سنسار کا سچا مالک اے لوگو جو ایمان لائے ہو یعنی جنہوں نے ایماندار بننے کا دعویٰ کیا ہے جو لوگ ایمان لائے ہو میری بنائی ہی رچنا کے آدھار پر ایمانداری سچائی کو پسند کرتے ہو جنہوں نے میری بنائی ہی رچنا کے آدھار پر سچا بننے کی ایماندار بننے کی نیت کر لی ہے ایمان کا مطلب ہے ایماندار سچا تو سنسار کا سچا مالک فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے آگے جھکو اور سجدہ کرو سر جھکاؤ اور اپنے رب کی بندگی کرو یعنی اس کی پوجہ کرو اس کی بھکتی کرو اور اچھا کرم کرو اسی سے امید کی جا سکتی ہے کہ تم سفلتا پرابت تمہیں سفلتا پرابت ہو تمہیں کامیابی پرابت ہو کیونکہ اصل جندگی تو موت کے بعد ہے یہ جندگی تو امتحان ہے تو اصل کامیابی اور ناکامی موت کے بعد ہے اصل کامیاب وہ ہے جو نرک کی آگ سے بچا لیا گیا سورگ میں داخل کر دیا گیا اور اللہ کے مارگ میں اللہ کے راستے میں جان توڑ کوشش کرو جیسا کی کوشش کرنے کا حق ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کتنا بڑا حق ہے پوری کائنات اس کی ہے اسی نے انسان کو پیدا کیا ہے کتنی بڑی تعریف والا ہے اللہ تعالیٰ اور اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے چننے کا مطلب کیا ہے اب کوئی نبی پیغمبر سنسار کا سچا مالک دنیا میں نہیں بھیجے گا یہ امت کو ہی جمعہ داری دی ہے کہ یہ اللہ کا سچا پیغام دنیا کے ہر انسان تک پہنچائیں تو اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور سچے دھرم میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام پر ہر انسان چل سکتا ہے عیسور کے عادیس پر ہر انسان چل سکتا ہے آپ نماز میں دیکھیں اگر انسان کھڑاؤ کے نماز نہ پڑ سکے تو بیٹھ کے پڑے بیٹھ کے نہ پڑ سکے تو لیٹھ کے پڑے لیٹھ کے نہ پڑ سکے دیساروں سے پڑے تو حقیقت میں سنسار کے سچے مالک کے سچے قانون وہی ہو سکتے ہیں جو دنیا میں ہر انسان کے لئے آسان ہو جو ہر انسان اس پر کرتب بھی کر سکے چاہے وہ اندہ ہو لنگڑا ہو لولا ہو آپاج ہو موتاج ہو کیونکہ سب کا مالک وہی ہے اس کو سب کی فکر ہے اب آگے کہا گیا ہے کہ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام ہم کے پنت پر ابراہیم علیہ السلام کون تھے اللہ کے پیغمبر اور جس وقت وہ تھے پوری دنیا میں کفر اور سرک تھا اللہ کے انکاری تھے سب وہی ایک ایک عصور بات کو ماننے والے تھے ایک عصور کو ماننے والے تھے جب ساری قوم نے ارادہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے آگ جلائے گئی بہت بڑی اور آگ میں ڈالا جائے تو ان کو ننگا کر کے بلکل اور منجنیک ایک توب کی طرح ہوتی ہے کیونکہ آگ کے قریب نہیں جا سکتے تھے آگ اتنی تیج جل رہی تھی تو توب کی طرح پھینکنے کے لیے منجنیک ہوتی ہے اس میں لٹایا ہوا تھا تو بارش کا فرشتہ جبیر علیہ السلام سارے فرشتے جو ہیں آئے بارش کے فرشتے نے کہا کہ آپ ہمیں حکم دیں میں اس آگ کو بجھا دوں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے کیا میرے رب کو اس کی خبر نہیں ہے جو میرا پالنے والا پیدا کرنے والا ہے انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ وہ خبر ہے تو پھر میں جانوں اور رب جانے میں اپنے رب کی مرجی کے خلاف نہیں چلنا چاہتا ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے جلانا چاہ رہا ہو میرا رب مجھے آگ میں جلانا چاہ رہا ہو اور میں بچنے کی چاہنا کروں تو میرے رب کے مرجی کے خلاف ہو جائے گا اس لئے تم سب جاؤ میرا رب حسبن اللہ و نعم الوکیل میرا رب میرے لئے کافی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر کسی فرشتے کو حکم نہیں دیا برائے راست آگ کو حکم دیا کہ اے آگ میرے ابراہیم کے لئے گلے گل جار ہو جا نہ اتنی تھنڈی ہو کہ تھندک سے تخلیف پہنچے اور نہ گرم ہو اگر میرے ابراہیم کا ایک بال بھی جلایا تو تجھے میں جہنم میں جلاؤں گا میرے بھائیوں دنیا کی آگ سے نرک کی آگ ستر گناہ تیج ہے خطرناک تو ابراہیم علیہ السلام ایک عیسور وعد توحید میں ماننے والے تھے اسی لئے قرآن مجید میں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہم سے کہا جا رہا ہے سارے مسلمانوں سے قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کے پنت پر ان کے طریقے پر اور سنسار کے سچے مالک اللہ عیسور نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے آگے نا وہی بات سنسار کے سچے مالک کہ تمہارا پہلے بھی نام مسلم رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلم ہے اگر مسلمان اللہ سے ڈر کر اللہ کی مرجی کو جاننا چاہیں اور سورہ الحج کی آخری آیت کو اس کو پڑھیں تو اسی سے سمجھ سکتے ہیں اور اسی سے ایک یوٹ ہو سکتے ہیں اکھٹے میرے بھائیوں اکتا میں بڑی طاقت ہے تو اللہ تعالی نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ میں نے تمہارا نام دیوبندی رکھا ہے یا بریلوی رکھا ہے پہلے بھی تھا اور اب بھی رکھا ہے سیاہ رکھا ہے سنی رکھا ہے اہل حدیث رکھا ہے کیا فرمایا ہے اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی ہاں تمہارا یہی نام ہے اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہے تو اپنے آپ کو مسلم کہہ کے پکارو ہاں دیوبندی بریلوی سیاہ سنی کہہ کے مت پکارو اس لیے جو بھی فرقے والا مجھ سے کہتا ہے تم کون سے فرقے سے ہو اگر کوئی دیوبندی مجھ سے پوچھایا تو میں اس سے کہتا ہوں بھائی تم دیوبندی ہو میں مسلم ہوں کوئی بریلوی پوچھتا ہے تو تم بریلوی ہو میں مسلم ہوں تم سیاہ ہو میں مسلم ہوں تم ایلے حدیث ہو جب حق سامنے آتا ہے تو چونک جاتے ہیں سمجھتے جاتے ہیں کہ سچ کہہ رہا ہے لیکن مانتے نہیں اپنی رسم عدا کرتے رہتے ہیں لوگ اب یہاں بات پر گوھر کریں اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے مسلم ہے کیوں کیا وجہ ہے اس کی تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو یعنی اس مسلم قوم کی حیثیت اب صرف امت کی نہیں ہے یہ سلسلائے رسالت کی کڑی بن گئی ہے کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا بھئی شروعات تو اللہ نے آدم علیہ السلام سے کی تھی آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان آوتار تھے پیغمبر تھے اور انڈ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اب نبوت ختم ہو گئی اب کوئی دنیا میں آوتار نہیں آئے گا یہ آخری پیغمبر ہیں اب ان کے ماننے والوں سے یہ کڑی جوڑ دی ہے پیغمبری کی کہ اب اللہ کا پیغام قیامت تک اللہ کے ہر بندے تک تمہیں پہنچانا ہے تو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم گوا بنے تم پر کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اس جمعانے کے اپنے صحابہ اکرام سے اپنی امت سے کہا تھا کہ لوگو بتاؤ کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا کے نہیں تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے حق ادا کر دیا ساری گمرائیوں کو چھنڈ دیا اندویسواس کو چھنڈ دیا تو فرمایا کہ اب یہ میرے کاندوں پر سے بوجھ تمہارے کاندوں پر آ گیا ہے اب پہنچاؤ ان لوگوں تک جو یہاں نہیں ہیں اب قیامت تک تمہاری جمعہ داری ہے کہ میرے اس پیغام کو اللہ کے اس سچے دھرم کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچانا ہے تو ہم قیامت کے دن گوای دیں کہ یا اللہ ہم نے تیرا پیغام پہنچایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کہیں گے کہ اے میری امت ہاں کیا میں نے تم تک پیغام نہیں پہنچایا تھا تو صحابہ اکرام کہیں گے ہاں بے سک پہنچایا تھا اب تم نے اپنی جمعہ داری کتنی نہیں بھائی اب قیامت تک آنے والی امت نے جمعہ داری کتنی نہیں بھائی تو میرے بھائیو جس مسلمان نے اللہ کا پیغام کیر مسلمانوں تک نہیں پہنچایا ہاں اس نے امت ہی ہونے کا حق دانہ کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننے کا حق دانہ کیا اب آئیہ آگے پڑھتے ہیں سنسار کا سچا مالک کیا کہتا ہے نماز قائم کرو یعنی میری پوجہ کرو نماز پڑھو نماز قائم کرو نماز کے طریقے سے نماز پڑھو رسم کے طریقے سے نہیں نماز میں دھیان ہو ہوس و حواس ہو جکات دو گریبوں کی کمجونوں کی سہائتہ کرو انہیں دان دو اور اللہ سے جڑ جاؤ فرقوں میں مت بٹو ایشوری رچنا کے آدھار پر اس کے ایک دین حق پر آ جاؤ وہے ہے تمہارا سنگ رکچک ہاں تمہاری رکچہ کرنے والا بہت ہی اچھا ہے وہے سنگ رکچک تمہاری رکچہ کرنے والا اور بہت ہی اچھا ہے وہے سہائک تمہارا حمایتی تمہارا مددگار بھئی جائرسی بات ہے جب تم اسے ایک مالک کے حکم پہ آوگے اپنے فرقوں سے نکلو گئے اپنی منمانی چھوڑ دو گئے اپنے مالک کی مرضی پہ آوگے جب ہی تمہاری رکچہ کرے گا وہ جب ہی تمہاری حفایت کرے گا وہ اور سب مل کر دھرتی پیسے جرم جاستی کو مٹاؤ شیطان کی حکومت ختم کرو اللہ کی حکومت قائم کرو امن سانتی کو قائم کرو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کا قانون قائم کرو دنیا میں تو یہ امت جو ہے اب تیسری نبوت کی تیسری کڑی میں جڑ گئی ہے سنسار کے سچے مالک کے پاس سے اس کا میسیج اس کی خبر جبیر اللہ السلام فرستہ لائیا اس نے نبی کو سنائی اس کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو ہے سنائی پھر امت کے کاندوں پر جمعہ داری گیری اب امت کی جمعہ داری ہے کہ پوری انسانیت تک سارے انسانوں تک قیامت تک اللہ کا پیغام پہنچائیں اب ہم یہاں پر سمجھیں کہ موت کے بعد جو کامیابی کی نسانی دی ہے سنسار کے سچے مالک نے وہ مومن کو دی ہے یعنی ایماندار سچے انسان کو ایمان والا اب ہم دنیا میں دیکھیں لوگوں کے کرموں سے کہ مسلمانوں کی اکثریت جیدہ تر بھیڑ مومن نہیں ہیں مسلم ہیں اگر دنیا میں اکثریت جیدہ تر مسلمان مومن ہوتا تو دنیا میں مسلمان جلیل و خوار نہیں ہوتا کیونکہ اس انسار کے سچے مالک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں گھوراؤ مت پریشان مت ہو اگر تم سچے مومن ہو تم سچے ایمان والے ہو سچے ایماندار ہو تو دنیا میں تم ہی گالیب رہو گے تم پر کوئی گالیب نہ ہوگا یعنی تم ہی اجتدار سر بلند رہو گے تمہیں کوئی جلیل نہ کر سکے گا تو غور کرنے کی بات ہے کہ دنیا میں آج تو ہم بلند نہیں ہیں ہم سب پر گالیب نہیں ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے اگر تم سچے ایماندار ہو تو تم ہی بلند رہو گے تم ہی سب سے اوچھے رہو گے تو آج ہم تو بلند نہیں ہیں امریکہ بلند ہے انگریج بلند ہیں کافر بلند ہیں فسادیوں کی ادھرمیوں کی حکومت ہے کافروں کی حکومت ہے تو ہمیں گوھر کرنا چاہیے کہ نعوز بللہ یا تو قرآن جھوٹا ہے یا پھر ہم جھوٹے ہیں انسان کو اپنی مکاری اپنے گریبان میں جھاک کے سوچنی چاہیے کہ میں مکار ہوں مجھ سے گلتی ہو رہی ہے میں اللہ سے معافی مانگوں اور میں اللہ کی مرجی کو سمجھوں تو آج جو پٹائی ہو رہی ہے اس امت کی ہاں امت مسلم کی انسانی سکل میں جانور ان کو پیٹ رہے ہیں انسانی سکل میں جانوروں کی طاقت ہے قوت ہے حکومت ہے یاد رکھیں اس اب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اللہ کی بغیر مرجی کے ایک پتہ بھی نہیں ہلتا تو یہ اللہ کا عجاب کیوں آ رہا ہے کیونکہ ہم اللہ کے مجرم ہیں باغی ہیں گدار ہیں ہم اللہ کی مرجی کو جاننے ہی کوشش نہیں کرتے اپنی منمانی کے مجھب پر چل رہے ہیں فرقوں پر چل رہے ہیں اور ہر فرقے والا ایک دوسرے کا دسمن ہے اور دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا ایماندار ہونے کا سچا ہونے کا تو ایماندار تو وہ ہے جو سب سے پہلے اپنے مالک کو مانے اور اس کے حکم کو مانے اپنی منمانی نہ کرے تو میرے بھائیو ہمیں اپنی گلتی کا احساس ہونا چاہیے ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے حجرت علی رجل اللہ تعالی نے فرمایا کہ گلتی ماننے میں اور گناہ کو چھوڑنے میں بلکل دیر نہ کرو کیونکہ برائی کا سفر جتنا زیادہ ہوتا جائے گا برائی کا سفر جتنا زیادہ ہوتا جائے گا اتنی ہی واپسی دوسوار ہوگی تو میں اس قوم سے کہتا ہوں کہ اے قوم لوٹ آ اللہ کی طرف اچھائی کی طرف اس کی مرجی کو جاننے کی کوشش کر لوٹ آؤ فرقوں کی برائی سے اللہ کی طرف آ جاؤ اس کے ایک حکم پہ آ جاؤ تو میرے بھائیو جس انسان کے دل میں ایک جرے کے برابر بھی ایک کن کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا وہ سورگ میں جنت میں نہیں جا سکتا ہے اور گھمنڈ کی پہچان کیا ہے کہ جب سنسار کے سچے مالک انسان کے سچے بنانے والے مالک کا اس کی بنائی ہی رچنہ کے آدھار پر اچھائی بچلنے کا برائی سے بچنے کا پیغام جب اس کے پاس آئے تو وہ اس کو ٹھکرا دے اور جو لے کے آئے اس کو گرا ہوا سمجھے حکیر سمجھے اپنے سے بیکار سمجھے گھمنڈ دکھائے اللہ سے نہ ڈرے ہاں اللہ کے بندوں کے لئے اس کا دل نرم نہ ہو گریبوں کے لئے کمجوروں کے لئے مہتاجوں کے لئے اس کا دل نرم نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا ونچت ہو گیا تو جس سخص کے دل میں نرمی نہیں ہیں نرمی سے محروم ہو گیا ونچت رہ گیا وہ ساری بھلائیوں سے ونچت ہو گیا محروم رہ گیا کیونکہ اللہ عیسور کے راستے پر اچھائی کے راستے پر تو وہ انسان چلے گا جس کا دل نرم ہوگا جو گھمنڈی نہ ہوگا کیونکہ جو گھمنڈی ہوگا وہ اپنے آپ کو بلا مالک کی آجاز سمجھے گا اپنی منمانی سے جیون جیے گا اور جو اللہ سے ڈرے گا جس کا دل نرم ہوگا وہی اپنے مالک کے حکم پر چلے گا وہی اپنے مالک کو مانے گا تو میرے بھائیو اس دنیا کو انسان ہمیشہ گھر سمجھ کر دھوکے میں گھمنڈی بنتا ہے اپنے مالک کو بھول جاتا ہے اس دنیا میں دھوکے پر چلنے والوں کی کوئی حد نہیں ہے انسان کے دھوکے کے گمان میں کوئی حد نہیں ہے کہ کتنا جینا ہے اور کب تک جینا ہے کتنا کمانا ہے کب تک کمانا ہے کوئی حد نہیں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی جندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے مرنے کا کسی کو بھی خیال نہیں ہے دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر دھوکے میں دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں کوئی پروا نہیں ہے کہ میرا کوئی مالک ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اچھائی بڑھائی کی رچنا رچی ہے میرے اندر میں اس کی مرجی کو پہچاننے کی کوشش کروں جیون کے سمیے کو برباد کر رہے ہیں اللہ کے ناقدرے ناسکرے ثابت ہو رہے ہیں مرنے کے بعد جیون کی بازی ہار جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے نرکی آگ میں چلے جائیں گے موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے ناسکرے سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تو نے اسی مالک کو نہ پہچانا جس نے ساری جندگی تیرے اوپر احسان کیا تجھے کھلایا پیلایا تو کچھ نہ تھا تجھے انسان بنایا ایمانداری سے بتاؤ سچائی پر گھور کرو یہ جو ہم دنیا میں زندگی جی رہے ہیں ہیں اس زندگی کی اگر ہمیشہ جینے کی جمانت ہو کبھی ہمیشہ جندہ رہیں گے مریں گے نہیں ہمیں موت نہیں آئے گی جب ہی تو دنیا بٹورنے کے لئے دوڑ لگائیں دنیا کی جب ہی دوڑ لگائیں مال دولت کی دنیا کی جندگی کامیاب کرنے کی ورنہ پھر کیا فائدہ میرے بھائیو یہ کائنات خاموشی کے ساتھ چل رہی ہے ہاں اللہ تعالیٰ انسان کی جندگی جینے کی جرورت آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر انسانوں کو جیون دیا ہے تو وہی پال رہا ہے اللہ پوری کر رہا ہے پھر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر حساب لے گا یہ دنیا بیکار نہیں چل رہی ہے تو میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ میرے بھائیو دنیا سے دھیان ہٹاؤ سنسار کے سچے مالک کے طرف دھیان لگاؤ بہت ناپیدار جندگی ہے کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے گوھر کرو حقیقت کی طرف گوھر کرو اللہ کی اللہ نے جو جمعہ داری دی ہیں ان کو ان کو نبھاؤ ہاں اللہ کے دین کو اللہ کے سچے دھرم کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچاؤ آج دنیا میں نفرت فیلی ہوئی ہے اسلام کے خلاف لوگوں کے دل میں نفرت فیلی ہوئی ہے نفرت کو نفرت سے نہیں محبت سے مٹاؤ اور اپنے سچے دھرم پر ہونے کا ثبوت جٹاؤ میرے بھائیو زندگی موت کی طرف جاری ہے اس جیون کے امتحان میں پاس ہونے کی محنت کرو اگر فیل ہو گئے تو نرک کی آگ مسجہ پائیں گے اس لئے جلدی ہی جلدی اللہ کا علم حاصل کریں عیسور کا جان حاصل کریں ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی ہی جلدی اندھکار سے نکل کر روسنی میں آسکیں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا اور بھئی انشاءاللہ جندگی رہی تو فرملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ